اللہ نے ایک پلیٹ فارم مجھے عطا کیا ہے جس کے ذریعے میں فلسطینی مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں جس پر بہت سے ہمارے مسلمان بھائی کومنٹ کر کے یہ بولتے ہیں کہ آرہے فلسطین کے نام پر کتنے پیسے کماؤ گے تو ان لوگوں سے میں یہ کلیر بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے انسٹاگرام پر دو لاکھ سے زیادہ پالوورز ہیں آج تک ایک روپے بھی میں انسٹاگرام سے نہیں کمایا اور یوٹیوب پر پینتالیس لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہے اور جتنی بھی ویڈیو اسرائیل اور فلسطین کے اوپر بنائی جاتی ہے ان پر یلو ڈالر آ جاتا ہے یعنی مونیٹائزیشن آف ہو جاتا ہے اگر مجھے پیسے کے لیے ویڈیو بنانی ہوتی تو میں فلسطین کے لیے آوازیں نہیں اٹھاتا فلسطین اور اسرائیل پر ایک بھی ویڈیو نہیں بناتا بہت سارے ٹوپک ہے ویڈیو بنانے کے لیے جن پر میں ویڈیو بنا کر پیسے کماتا مگر اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ ظلم کے خلاف تلوار اٹھاؤ اگر تلوار نہیں اٹھا سکتے تو کم سے کم زبان سے بولو تمہارا ایمان اس سے بھی کم درجے کا ہے تو کم سے کم دل میں برا جانو مگر اللہ نے مجھے ایک پلیٹ فارم دیا ہے چاہے یوٹیوب ان ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دے کیونکہ اسرائیل کے خلاف بننے والی ویڈیو کو یوٹیوب اور انسٹاگرام سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے چینل کو بھی اڑا دیا جا رہا ہے مگر مجھے اس کا خوف نہیں اگر فلسطینی مسلمان مزید اقصہ کے لیے اپنی گھر بار اپنی اولاد اپنی جان لٹا سکتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی یوٹیوب چینل کے ڈیلیٹ ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے انسٹاگرام پیچ کے ڈیلیٹ ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے حق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھنی چاہیے اور انشاءاللہ اٹھاؤں گا جس کو جو بھوننا ہے بولو